الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین استفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الیمان في قلوبكم الى قوله تعالی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وَجَاهَدُوا بِأَمْغَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وقال تبارک و تعالی کما ورد في سورة الصف يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَزَابٍ عَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْغَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ جِلَّ وَعَلَىٰ كَمَا وَرَدَ فِي نَفْسِ السُّورَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَادٌ مَرْسُوسٌ صدق اللہ العظيم رَبِّ شَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْتَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم رَبَّنَا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم آرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا اللہم وَفِّقْنَا نُجَاهِدَا فِي سَبِيلِكَ بِأَمْوَالِنَا وَعَنْفُسِنَا اللہم مرزقْنَا شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ آمین یا رب العالمين آپ اندرات کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی اخباری اعلان کے ذریعے کہ آج مجھے حقیقتِ جہاد کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے جہاد کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے اس کی کیا حیثیت ہے اس سے پہلے میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ آج دنیا میں جہاد کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں اور بڑے مغالطے ہیں خاص طور پر یہ ابھی جو حال ہی کا زمانہ ہے اس میں تو واقعہ یہ ہے کہ مغربی میڈیا جو ہے اس نے جہاد کے لفظ کو گالی بنا دی جہاد 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 اس انداز سے کنٹیپچویسلی اور حقارت آمیز انداز میں اس لفظ کو پرناؤنس کیا جا رہا ہے تو اس نے گویا کہ گالی کی حیثیت اختیار کر دی ہے مغربی میڈیا کی حد تک اس زمان میں مغالطے بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی ہیں اور جو مغالطے دنیا میں قائم ہوئے ہیں ان میں اگرچہ اغیار کی دشمنی ہے اس کو بھی دخل ہے جان گوج کر دی انہوں نے اس سلسلے میں مغالطے پیدا کیے ہیں لیکن ہماری اپنی غلطیوں کو بھی دخل حاصل ہے ہماری اپنی غلطیوں کیا ہیں سب سے پہلے یہ کہ ہم نے جہاد کو مترادف قرار دے دیا جنگ کے جہاد مساوی ہے قتال کے حالانکہ یہ غلط ہے جہاد کی طرح قرآن مجید کی مستقل اسطلاح ہے قتال جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ دو اسطلاحات بلکل ہم مانی تو نہیں ہو سکتی پھر نمبر دو یہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے یہ جہاد فی سبیل اللہ حالانکہ مسلمان فاسق اور فاجر ہو سکتا ہے مسلمان جو ہے کوئی بدقماش مقبران وہ صرف اپنی حکومت بڑھانے کے لیے اور اپنی ریونیوز بڑھانے کے لیے وہ اگر جنگ کر رہا ہے کہ اور علاقے اس کے قبضے میں آ جائے جہاد فی سبیل اللہ تو نہیں ہے تو مسلمان جب بھی جنگ کرے گا وہ گویا کہ جہاد ہو جائے گی پھر چونکہ جنگ ہر وقت نہیں ہوتی ہے لہذا جو دین کے مستقل تصورات ہیں ان میں سے جہاد خارج ہو گیا اس کو ہم نے یوں کہا کہ جہاد جو ہے وہ در حقیقت یہ فرض عین ہے ہی نہیں فرض کفایا ہے اس سے ہماری اپنے نگاہوں میں جہاد کی اہمیت ہے اور اس کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئے یہ دین غلطیاں ہماری اپنی ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بنیاد سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاد کیا اصل مفہوم کیا ہے اس کے لفظی معنی کیا ہے لغوی مفہوم کیا ہے اسطلاحی مفہوم کیا ہے دیکھئے جہاد کا لفظ بنا ہے جہد سے جہد کے معنی کوشش جہاد جو ہے باب مفعلہ میں اس کا مصدر ہے مجاہدہ یا جہاد کے دونوں بالکل مساوی ہیں اور باب مفعلہ کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں اس عمل میں دو فریقوں کی شرکت ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں مقابلہ عامنے سامنے آ جانا اور انہوں مقابلہ ہوتا ہے تو مجاہدہ میں دو جہاد ہوں گے ایک جہد ادھر سے ہو رہا ایک جہد جہد ادھر سے ہو رہی ہے کسی ایک مقصد کے لیے یا کسی شہ کے حصول کے لیے آپ بھی کوشش کر رہے ہیں میں بھی کوشش کر رہا ہوں یہ ہمارا مجاہدہ ہو جائے گا یا یہ کہ میں کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ اس کے راستے میں رکابن ڈالنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمارا مجاہدہ ہو جائے گا تو گویا کہ جہد کا ایک لفظ میں اگر ہم ترجمہ کریں جو اردو کا لفظ کے لیے اثر میں وہ فارسی کا لفظ ہے کوشش فارسی سے آیا ہے اردو میں کوشش اور اگر جہاد کا ایک لفظ میں ترجمہ کریں کہ وہ کشاکش جیسے آپ کو معلوم ہے کہ رساکشی ہوتی ہے کہ ادھر سے وہ کھینچ رہے ہیں ادھر سے وہ کھینچ رہے ہیں یہ کشاکش ہے تو جہد سے جہاد تک کا مفہوم جو ہے لفظی اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے اور اسی میں مناسب یہ ہے کہ اسی موقع پر قتل اور قتال کا مفہوم بھی واضح ہو جائے قتل لیکن یکتر فعبل ہوتا ہے ایک شخص جا رہا تھا کسی نے گولی مارتی وہ قتل ہو گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے سالگمان بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے جو ہے گھات میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے تو یہ ایک یکتر فعبل ہے قتل کر دینا اس کو آپ اسیسینیشن کہیں گے مرڈر کہیں گے لیکن ایک قتال ہے دو فونے آمنے سامنے آتی ہیں یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں اب یہ دو طرف عمل ہو گیا قتال تو قتل سے قتال بلکل وہی مفہوم ہے کہ جو جہد سے جہاد جہاد کے ساتھ مجاہدہ کا نظم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور قتل کے ساتھ مقاتلہ باب مفعالہ کا مصدر جو عام ہے وہ مقاتلہ ہوگا لیکن یہ کے ساتھ یہ قتال بھی ہے تو یہ ہے اس کے لفظی مفہوم اب آپ یہ سمجھئے انسانی زندگی میں جہاد کے کون کون سے مرحلے ہیں انگریزی میں اس لفظ جہاد کو اگر ہم عدا کرنا چاہیں گے جہد کوشش کرنا to strive for something to strive for something اور جہاد to struggle against someone something یا someone struggle against کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں راستہ میں رکاوٹ ہے کوئی آپ کے راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے آپ overcome کرنا چاہتے ہیں اس کی مخالفت اور اس کی رکاوٹ کو تو یہ گویا کہ جہاد ہوگا تو struggle لفظ جو ہے جہاد کے لیے اور strive کرنا strive محنت کرنا یہ گویا کہ جہد کے لیے اب دیکھئے تین بڑے بڑے لیولز ہیں جہاد کے آپ حیران ہوں گے کہ اس میں میں وہ باتیں بھی لا رہا ہوں دین کا تصور کس طرح وسیع ہے کہ جو عام طور پر نہیں سمجھے جاتے گی اس کا تعلق جہاد سے سب سے پہلا سب سے بنیادی جہاد ہر زی حیات اپنی بقا کے لیے کرتا ہے جو بھی living organism ہے زندہ ہے اس کی زندگی کی کچھ تقاضے ہیں اسے کچھ خوراک چاہیے اسے کچھ ضرورت ہے اس کی لاحظ نہیں اس خوراک اور ضرورتوں کے حصول میں اس کا مقابلہ ہوتا ہے competition ہے اس کا نام ہے struggle for existence بقا کے لیے جہاد ہر زندہ زندہ جو بھی ہے ظاہر بات ہے کہ جو مردہ ہیں بغیر حیات اب ظاہر بات ہے کہ کوئی حمالیہ کھڑا ہے اسے کوئی struggle کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے تو کوئی آئے تو اپنا سر پھوڑ لے اسے کوئی struggle نہیں کرنی لیکن حیوان چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو اسے زندہ رہنے کے لیے باقی رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے struggle ہوتی ہے محنت ہوتی ہے struggle for existence and survival of the fitness یہ پرانے جدید اسطلاحات کے اندر لیکن اللہمہ اقبال نے اس کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے جہاد زندگانی یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں یہ جہاد جو ہے ہر حیوان کر رہا ہے انسان ہی نہیں حیوان بھی کر رہا ہے تو انسان جو مسلمان ہے وہ بھی کر رہا ہے معاش کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اس میں کمپیٹیشن بھی ہے مارکٹ میں بیٹھا ہے ایک دکاندار ہے دوسرا دکاندار ہے ان کا آپ اس میں مقابلہ جا یہ ہے کی نہیں ہے لیکن ایک بندہ مومن جب اس جہاد زندگانی میں اللہ کے احکام کی پابند بھی کرتا ہے حرام راستہ اختیار نہیں کرے گا ناجائز راستہ اختیار نہیں کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا دھوکہ نہیں دے گا فریم نہیں کرے گا وعدہ خلافی نہیں کرے گا تو اب یہ شیئے یہ جہاد اس کا یہ عبادت کے درجہ میں ہے بداہر ہم کہیں معاشی جندو جہودے صاحب اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے معاشی جندو جہودے لیکن یہ اب عبادت ہے اس کو کہا گیا حدیث میں القاسل و حبیب اللہ جو حلال ذریعہ سے قسم کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے محنت کر رہا ہے کمانے کی اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ اللہ کا دوست ہے اللہ کا محبوب ہے القاسل و حبیب اللہ وہ تاجر جو سچا بھی ہے امانت دار بھی ہے وہ درجہ میں انبیاء اور سندیقین اور شہداء کے براور ہے یہ ہے جہاد زندگانی بشرتے کے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق اور اگر آپ نے شریعت سے آزاد ہو کر کیا ہے تو پھر یہ دنیا داری ہے یہ بھی جو بھی ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ نہیں اب اس سے اوپر آئی ہے کیونکہ آج مجلہ تیزی سے چلنا ہے ایک گھنٹے میں اس مضمون کو مکمل کرنا ہے دوسرا ریول ہے جہاد برائے حقوق حقوق حاصل کرنا انسانوں کے لیے یہ ہے اور حقوق حقوق میں سب سے بڑا حق ہے حریت استقلال سیلس ڈیٹرمنیشن آزادی حریت تو جہاد حقوق یا جہاد حریت کسی قوم نے آ کر دوسری قوم کو غلام بنا لیا ہے اب یہ غلام قوم جہاد کرے گی جد و جہد کرے گی تب ہی تو چھٹکارہ حاصل کرے گی آرام سے کوئی چھوڑ دے گا اس جگہ کوئی کوئی اپنی حاکمی جو ہے وہ آسانی سے چھوڑ دے گا جہاد کرنا پڑے گا یہ جہاد یہ جد و جہد جو ہے اس لیے کہ آپ چاہیں گے آزادی حاصل کرنا حکمران چاہیں گے آپ کو غلام رکھنا ہوگی کشا کش رسہ کشی ہوگئی کہ نہیں ہوگئی تصادم ہوگیا کہ نہیں ہوگی تو جہاد حریت جو ہے جہاد فی الحقوق میں سب سے بڑا جہاد جہاد حریت ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ آسات ہو سوائے اللہ کے کسی اور کی غلامی نہ ہو انسان پر انسان کی غلامی نہ ہو انسان سب کے سب اللہ کے غلام تو بل جائیں لیکن کوئی انسان انسان کا غلام نہ ہو لہٰذا یہ اب یہ جہاد بھی جب مسلمان کرے گا جہاد حریت اور اگر حدود اللہ کی پابندی کرتے ہوئے کرے گا تو یہ بھی بہت بڑا عبادت کا اور بہت بڑا نیکی کا کام ہوگا اور اس میں اگر کوئی جان دے دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کا مرتبہ حاصل کرے گا جہاد حریت پابلش ہے نہیں اب ظاہر بات ہے یہ جہاد مسلمان بھی کرتا ہے ہندو بھی کرتا ہے ہندو انہوں بھی سٹرگل کی تھے کہ نہیں کی تھی انگریز سے غلامی اسے نجات حاصل کرنے کی افریقہ کے ممالک نے بھی جتنے بھی کلونیل رولرز تھے ان سے آزادی حاصل کی ہے سٹرگل کی ہے محنت کی ہے ابھی حالی میں آپ کو معلوم جنوبی افریقہ میں اپارتھائٹ جو تھا اس سے نجات حاصل کرنا کوہ آسانی سے تو نہیں ہوا کتنی محنت کتنی مشقت کتنی پربانیت یعنی پڑی ہے تب جا کر وہ گورہ راج وہاں ختم ہوا ہے تو اس حوالے سے جد و جہود لیکن مسلمان جب کرتا ہے اس کو اور وہ اللہ کے حقوق اللہ کے حدود اللہ کے پابندیاں اللہ کے حقام کے اندر اندر کرتا ہے تو پھر اس کا معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے یہ بھی عبادت ہے بہت بڑی نیکی ہے اور اس میں جان دے دینا بھی شہادت فی سمیل اللہ ہے لیکن اب آیا تیسرا لیول جہاد کا تیسرا لیول ہے نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد اور اس کی اصل کیا ہے عدل کے قیام کے لیے جہاد عدل بھی ایک بہت بڑی ویلیو ہے جہاں حریت عدل انصاف کوئی کسی پر ظلم نہ کرے کوئی کسی کا حق نہ مارے کوئی کسی کو دبائے نہ کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو بلکہ اس عدل کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہو معاشی استحصال نہ ہو سیاسی جبر نہ ہو یہ تمام چیزیں ہیں جو مطلوب میں مقصود ہیں لیکن یہ نظام عدل و قسط جو ہے دنیا میں جب بھی کوئی آئے گا اس کا کوئی نہ کوئی بنیادی نظریہ ہوگا اور کوئی نظام کی ایک شکل ہوگی مثال کے طور پر اب ظاہر بات ہے کومنزم کیا تھا ایک نظام تھا اس کا بنیادی نظریہ کیا تھا میٹریلیزم ڈائیلیکٹیکل میٹریلیزم یہ اس کا بنیادی نظریہ تھا مقصود کیا تھا انصاف ظاہر بات ہے وہ سمجھتے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام ظالمانہ نظام ہے کارخانے کا مالک عیش کر رہا ہوتا ہے حالانکہ محنت تو ساری کارخانے کے مزدوروں کی ہے اس کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں مل رہی ہے کاشتکار جو ہے وہ بھوکا بڑھ رہا ہے اور زمیدار عیش کر رہا ہے جاگیدار عیش کر رہا ہے یہ ظلم ہے یہ تعدی ہے یہ نانصافی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے خاتمے کے لیے کیا نسخہ تجویز کیا کیا نظام تجویز کیا وہ کتنا غلط تھا وہ دوسری بات ہے لیکن بنیادی طور پر تو وہ کیا چاہتے تھے عدل چاہتے تھے نہ انصاف چاہتے تھے تو عدل و انصاف کے حصول کے لیے ایک نظام قائم کرنا اور ظاہر بات ہے کہ اس نظام کے بنیاد کسی نظریے پر ہوگی کسی فلسفے پر ہوگی تو ایک ہے یہ تیسرا نظریاتی اور نظام کی سطح پر جہاد اور اس کا مقصد کیا ہے تاکہ نظام عدل و قس دنیا میں قائم ہو جائے اب اس میں نوٹ کیجئے ایک نظریہ ایمان ہے اس کائنات کا ایک خالق ہے مالک ہے وہی اس سے چلا رہا ہے وہ اکیلا ہے تنہا ہے کوئی اس کا ساجی نہیں یہ انسانی زندگی مختصر زندگی ہے لیکن اصل زندگی موت کے بعد ہے یہ زندگی دنیا کی جو ہے یہ تو در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے اصل زندگی تو موت کے بعد ہے اور اس کے اندر لازم ان اس دنیا کی زندگی میں جو عمال کی ہیں ان کے نتائی سے سامنا ہو گئے پھر یہ کہ اللہ نے ہدایت کے لئے انسانوں کی نبوت کا رسالت کا اور اپنی کتابوں کے نزول کا سلسلہ جاری فرمایا ان تمام باتوں کو ماننا ایک نظریہ ہے یہ ایک فلسفہ ہے اس فلسفے کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوتا ہے وہ دین حق ہے سچا دین اور اس کو کہا گیا عدل و قسط سورہ حدیث کی آیت نمبر پچیس میں بیان فرمایا گیا لقد ارسلنا رسلنا بالبیانات ہم نے عبد الرسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ اور تعلیمات کے ساتھ بھیجا وانزلنا معامل کتاب والمیزان اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب والمیزان اتاری لے یقوماً ناسو بین قسط تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو تو نبوت و رسالت کا یہ سارا مقصد کیا ہے دنیا میں نظام عدل و قسط کا قیام کسی پر ظلم نہ ہو کسی پر زیانتی نہ ہو کوئی دبا نہ لیا جائے کوئی مستدعفین نہ ہو جائے کوئی مستقبرین نہ ہو جائے کوئی مترفین نہ ہو جائے اور کوئی محرومین نہ ہو جائے ایک وہ ہے جو محروم ہے دنیا کے بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں ایک مترفین ہے جن کے پاس دولت کے انبار لکھ گئے ہیں ایک مستقبرین ہے تکبر ہے ان کا وہ جاگیردار ہے وہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں اور ایک طرح بیچارے مستدعفین ہیں دبا لیے گئے ہیں ہے جہاد فی سبیل اللہ در حقیقت اس نوعیت کا جہاد ہے یوں سمجھ یہ اگر کچھ شخص نے نظریہ کے طور پر مارکسزم کو اختیار کیا اور نظام کے طور پر کومنزم جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اس نے جند و جہود کی تو وہ مجاہد فی سبیل الاشتراکیت ہوگا ہوتے تھے نا آخر روس میں انقلاب آیا تو گھر بیٹھے تو نہیں آگیا تھا لوگوں نے جانے دی ہیں کتنے لوگوں نے جو ہیں قیدو بند کی سعوبتیں چھیلی ہیں فائرنگ سکویٹس کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہیں جانے دی ہیں گولیاں کھائی ہیں سینوں کے اوپر تب کہیں جا کر زار کی حکومت ختم ہوئی اور کومنزم نظام آیا ہے دنیا کے اندر تو ایک نظام تھا ایک اس کا فلسفہ تھا مارکسزم اس کے فلسفے کے نام ہے نظام کومنزم ہے لیکن جن لوگوں نے محنت کی ظاہر بات ہے کہ اس محنت کے دو مرحلے تھے ایک مارکسزم کو پھیلانا دنیا میں عام کرنا لوگوں کے ذہنوں میں راست کر دینا لوگوں کو اس کا ہم خیال بنا دینا پھر ایک جتو جہو تاکہ نظام جو ہے کومنزم کے قائم ہو جائے یہ سب کیا تھا یہ جہاد فی سبیل الاشتراکیت اشتراکیت کے راستے میں جہاد ہے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جتو جوت جہاد فی سبیل اللہ ہے اس لیے جو شیطانی نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ جہاد فی سبیلی تاغوت کر رہے ہیں فی سبیلی شیطان کر رہے ہیں قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے کہ جو مشرق والدین تھے وہ اپنے ان نوجوان بیٹوں کو جو ایمان لے آئے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ واپس آ جاؤ اپنے آبائی دین میں تو اس کو کہا گیا جہاد وہ شرق کے لیے جہاد کر رہے تھے جب وہ دباؤ ڈال رہے تھے اپنے نوجوان بیٹوں پر دیکھو اے نوجوان مسلمان تم پر تمہارے والدین کا حق ہے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ ہم نے وسیعت کی ہے لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کرے تم پر دباؤ ڈالے تم سے جنگ کرے تم سے جگڑے کہ تم میرے ساتھ شرق کرو تو ان کا کہنا مطمئن تو وہ مجاہد فی سبیلی شرق تھے ابو جہل میں مجاہد تھا فی سبیلی شرق اور محمد الرسول اللہ اور صحابہ اکرام مجاہد تھے فی سبیلی توعید فی سبیل اللہ فی سبیلی دین دین کے راستے میں جہاد کرنا تو یہ گویا کہ تیسرے لیول کا جہاد ہے جو جہاد فی سبیل اللہ قرار پائے گا تعدہ کر لیے دین میں درات لمبا تیس چل رہا ہوں پہلے جہاد کی سطح جہاد زندگانی سٹرگل فر ایگزسٹنس مسلمان شریعت کے اصولوں کے مطابق یہ جہاد کرتا ہے تو یہ عبادت کے نرجے میں سواب پائے گا دوسرا لیول ہے جہاد سے حقوق حاصل کرنے کے لیے جہاد اور خاص طور پر حریت آزاد یہ مسلمان بھی کرتا ہے ہندو بھی اور بھی عیسائی بھی سب کرتے ہیں مسلمان اگر کرے گا اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے کرے گا تو یہ مجاہد ہوگا اور اس کا اگر جان گئی تو یہ وہ یہ ایک طرح کی شہادت اسے حاصل ہو جائے گا تیسرا جہاد ہے نظریہ اور نظام کی بنیاد پر جہاد کسی نظریہ کو پھیلانا اور اس کی بنیاد پر قائم ہونے والے نظام کو قائم کرنے کا جہاد ہے اس میں اشتراکیت بھی ہو سکتی ہے میں کوئی اور نظام بھی ہو سکتا ہے فاشزم بھی ہو سکتا ہے ناززم بھی تھا فاشزم بھی تھا بے شمارزم ہے ڈیموکریسی یہ بھی ایک نظریہ آئے سیکیولر ڈیموکریسی ایک نظریہ آئے اس نظریہ کے بنیاد پر جو ہے آج کل کی جو لبرل جو ڈیموکریسی دنیا میں قائم ہیں وہ قائم ہیں لیکن مبرکہ بھی ایک نظریہ ہے ایک نظریہ ہے لیکن اسلام ایمان بطور نظریہ اور اسلام بطور نظام ان دونوں کے فروغ کے لیے جو جد و جہد ہوگی جو جہاد ہوگا اس کا نحام دام جہاد فی سبیل اللہ ہے یہ اسطلاح واضح ہو گئی اور ظاہر بات ہے جو بھی جہاد انسان کرتا ہے اس میں اس کا وقت لگے گا صلاحیت لگے گی قوت لگے گی اور مالی وسائل و ذرائل لگیں گے یہی لگیں گے نا تیب ہی تو آپ کوئی کوشش کریں گے چاہے آپ کومنزم کے لیے کام کرنا چاہتے ہو کوئی نیشنلزم کے لیے کام کرنا چاہتے ہو کسی فاشزم کے لیے کام کرنا چاہتے ہو اب بال تھاکرے ہیں انڈیا کے اندر اس کی جماعت ہے وہ بھی ایک اس کا نظریہ ہے ہندو سپریم ایسی اور مسلمانوں کو دبا کے رکھنا یہ ان کا نظریہ ہے اس کے لیے جد و جوت کرتے ہیں نا لوگ وقت لگاتے ہیں محنت کرتے ہیں ابھی تو کوئی تحریک چلتی ہے کوئی جماعت بنتی ہے لیکن یہ کہ اسی لیے اس کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے الفاظ کہ جہاد کے ساتھ بے اموالکم و انفوسکم اب یہ اسطلاح پوری ہو گئی اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرنا مالی وسائل کو صرف کرنا خرچ کرنا اور اپنی جانوں کے ساتھ جان میں آپ کی ذہانت بھی آگئی آپ کی فتانت بھی آگئی آپ کو اللہ نے جو شعور دیا ہے وہ بھی آگیا آپ کو اللہ تعالی نے جو بھی علم دیا ہے جو صلاحیت دی ہے اس کو بروے کارلانا اسی میں آپ کا وقت آگیا جو اصل سربایہ ہے ہمارا وہ تو وقت ہے جو تیزی سے گودر رہا ہے برف کے مانت بگل رہا ہے بہرہا یہی وقت ہے کہ جو اصل سربایہ ہے کیا پتہ کب ختم ہو جائے لہذا دوڑو فَفِرُواِ اللَّهِ اس جہاد فی سربایہ اللہ کے طرح تیزی کے ساتھ دوڑو وہ بہتا وقت ختم ہو جائے ٹائم is over ہمیں سنا دیا جائے کہ وقت ختم ہو گیا ہے اب تو تمہارے لیے بہت جو ہے وہ تمہارے سرانے آن کھڑی ہوئی ہے یہ جو جہاد فی سربایہ اللہ ہے اب دیکھیں آج تین کا ہنسہ آئے گا پہلے میں نے تین مین لیولز گنوا دیئے آپ کو جہاد کے جہاد زندگانی سٹرگل فر ایگزسٹنس جہاد حقوق جہاد حریت فریڈم سٹرگل جہاد نظریہ اور نظام کی بنیاد بنا اور اسی کے قبیل میں آئے گا جہاد فی سبیل اللہ نظریہ یعنی ایمان کو پھیلانا اور نظام یعنی اسلام کو جنہ حق کو قائم کرنا اس کی جنہ جو جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اس میں جان بھی کھپے گی مال بھی کھپے گا اب اس کے تین لیولز ہیں سب سے پہلا لیول کیا ہے جس شخص نے اس نظریہ کو اپنایا ہے پہلے خود اس پر کاربند ہو اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرے اللہ کو مانا ہے اللہ کیا کام پر چلو رسول کو مانا ہے رسول کے فرامین پر عمل کرو ان کو اپنا آئیڈیل بناو ان کو عصوہ قرار دو ان کے عصوہ حسنہ کی پیر بھی کرو قرآن کو مانا ہے قرآن کے ڈوز ایڈ ڈوٹس ان کی بابندی کرو اور اس راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس رکاوٹ کو اور کرنے کی جند و جہود کا نام جہاد ہے اب اس میں تین رکاوٹیں آتی ہیں تین کا حصہ چلے گا آج سب سے پہلی رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہے اللہ کہتا ہے نماز پڑھو نفس پر بھاری ہے کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے صبح کا وقت ہے ازان بھی سن لی ہے لیکن کروٹ لے لی اور سو گئے نفس ہے نا اس وقت اسی طریقے سے نفس کسی حرام چیز کا تقاضہ کرتا ہے وہ اپنی شہوت کے لیے کوئی حرام راستہ جو ہے مطلب کر رہا ہے اب آپ اس کے خلاف کریں گے اسے دبائیں گے اسے روکیں گے تو بچیں گے ورنہ آپ فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہو جائیں یہ جہاد جو ہے اگینس یور نفس یہ نفس وہی ہے جسے فرائڈ کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے اڈ اور ڈی بیڈو اینیمل انسٹنکٹس پیٹ کھانے کو مانتا ہے اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ جا کھایا جائے یہ تو مرنا چاہیے حلال سے حرام سے اسے بحث نہیں زبان چٹخارہ مانگتی ہے اسے بحث نہیں کہ جائز ہے ناجائز ہے حلال ذریعہ سے کمائی سے تم نے وہ حاصل کیا چٹخارہ یا حرام سے چٹخارہ نفس کو اپنی خواہش چاہیے شہوت جو ہے اس کا تقالہ پورا ہونا چاہیے اسے اسے غرض نہیں ہے کہ جائز سے ہو ناجائز سے ہو نفس کو مال محبوب ہے مال آنا چاہیے حلال سے ہو حرام سے ہو جائز سے ہو ناجائز سے ہو صحیح راستے سے غلط صحیح سے پروانی ہے اس نفس کے خلاف جہاد اور اس جہاد کو اس حد تک کہا گیا کہ حضور نے فرمایا المجاہد و منجاہد نفسم اصل مجاہد تو وہی ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے نفس کے خلاف جہاد کیا نہیں اور دنیا کے جو اور دشمن ہے باہر کے اللہ کے ان کے خلاف جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو اصل دشمن تو تمہارے اپنے گھر کے در بیٹھا ہوا ہے تمہارے اپنے وجود کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ نفس یہ نفس جو ہے یہ تو در حقیقت نیبری ہی کا حکم دینے والا ہے اس نفس کو سپورٹ کرنے والی دو چیزیں ہیں ایک غیر مرئی ہے جنات سیاتین جن عزازیل عبلیس العین اور اس کا لشکر وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے وہ ہماری خواہشات میں پھونکے مارتا ہے اسے مشتعل کرتا ہے ہمارے نفس کے اندر چاہتا ہے کہ ہواے نفس جو ہے وہ تیز ہو جائے لہٰذا اس کے خلاف بھی جہاد کرنا پھونے گا انہ الشیطان کان لکم عدواً فاتخذوہ عدواً یہ شیطان ہے مسلمانوں تمہارا دشمن ہے اسے دشمن سمجھو اور یہ شیطان وہ ہے انہو یراکن ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے جہاں سے تم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں وہ بھی اور اس کے لشکری بھی جنات ہمیں نظر نہیں آتے وہ ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اور انہ شیطان جدی بن الانسان مجرد دم وہ تو خون کی طرح گردش کر جاتا انسان کے وجود میں جب نفس کے اندر وہ اس نے تحریک پیدا کر دی تو پورا نفس جو ہے وہ در حقیقت وجود کے اندر ہی پورے کے اندر گویا کہ وہ نفس شیطان جو ہے وہ اس کے اندر حلول کر گئے تیسری چیز کیا ہے معاشرہ غلط ہے اس کے رجحانات غلط ہے اس کے رواج غلط ہو گئے ہیں وہ ایک غلط رخ پر جا رہا ہے یہ جو معاشرہ چل رہا ہے یہ آپ کو بھی ادھر ہی دھکیل رہا ہے جہاں وہ چلنا چاہتا ہے اس کے خلاف آپ جلنا چاہتے ہیں تو بہت سٹرگل کرنی پڑے گی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایک بھیڑ کوئی جلوس بہت دنس اسم کا وہ ایک طرح کو جا رہا ہے تو اس سمت میں جانا بہت آسان ہے اس کے خلاف جانا بہت مشکل ہے ہو سکتا بڑی مشکل سے کمزے سے ادھر سے ادھر سے راستہ بنا کے چار قدم جائیں اور پھر کوئی ایک ریلہ آئے اور وہ آپ کو دس قدم بھی جھگنے جائے یہ ہو سکتا تو یہ معاشرے کے خلاف یہ دو جہد یہ نمبر تین ایک ہے چلو تو مدھر کو ہوا ہو جدھر کی ایک ہے کہ نہیں نہیں ہمیں چلنا ہے اپنے راستے پر ہمیں چلنا اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے راستے پر معاشرے کے راستے پر نہیں چلنا ایک نظریہ یہ ہے کہ زمانہ باتو نہ سازد تو بازمانہ بساز زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کرتا تم زمانے کے ساتھ سازگاری کرو نہیں یہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ کسی باہمیت اور باغرد انسان کا شیوہ نہیں ہے باہمیت اور باغرد انسان کا شیوہ کیا ہے زمانہ باتو نہ سازد تو بازمانہ ستیز زمانہ تمہارے ساتھ اگر سازگاری نہیں کرنا تو زمانے سے لڑو یہ تین جہاد ہیں فرسٹ لیول پر کہ جب میں نے اللہ کو مانا آخرت کو مانا قرآن کو مانا رسول کو مانا تو اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے عملاً اختیار کرنے کے لیے مجھے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا مجھے شیطان اور اس کی فوج کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا اور مجھے معاشرے کے جو بگڑے ہوئے غلط رجحانات ہیں اور اس کا جو دباؤ ہے اس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا اسی زمن میں ایک حدیث اور سن لیجئے کہ حضور سے پوچھا گیا ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کونسا ہے آپ نے فرمایا انتو جاہد نفسک فی طاعت اللہ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مطیب بناو اب آئیے سیکنڈ لیول اس جہاد کا فرض کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے ہمارے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا اور ہم نے اپنے عمل کے اندر اسلام کو راسخ کر لیا پختہ کر لیا نافذ کر لیا اب ہمارے وجود سے یہ جہاد باہر نکلے گا معاشرے کے اندر سرائط کرے گا اس کا نام ہے دعوت تبلیغ اللہ کے دین کو پھیلانا اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنا اللہ کے دین کے علم کو عام کرنا لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنت وجادلن باللتی احسن مراؤ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ اور جگڑا اور کبھی مناظرہ بھی ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ہے دعوت یہ ہے تبلیغ یہ ہے امر بالمعروف نہیں ہے ندبن کر اور اسی کا مجموعہ کا نام ہے شہادت گواہی دینا اللہ اپنے قول سے گواہی دینا اپنے عمل سے گواہی دینا دیکھو میں جو بات جس جیچ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں میں نے اس کو اپنے لئے پسند کیا ہے آپ کے لئے اس لئے پسند کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے یہ بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن احدکم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی شہ پسند نہ کریں جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اس لئے میں بات پہنچا رہا ہوں یہ دعوت یہ تبلیغ اس میں وقت بھی لگے گا صلاحیت بھی لگے گی دین کی دعوت دینی ہے پہلے دین کا علم حاصل کرنا ہوگا ورنہ کیسے ہوگا کیسے دعوت دیں گے آپ دین کا علم عام کرنا تو پہلے دین کے علم کی تحصیل خود کرنی ہوگی وقت لگانا ہوگا ہم اپنے دنیاوی معاش کے لئے کیریئرز کے لئے کتنے کتنے سال کے تعلیم حاصل کرتے ہیں بیس بیس سال پچیس پچیس سال کے تعلیم حاصل کرتے ہیں تیس باتیس برس کی عمر میں جا کے کہیں امریکہ کے اندر جو لوگ ڈاکٹری کا معاملہ کرتے ہیں وہ کہیں جا کر انڈیپینڈنٹ پریٹس کرنے کے صلاحیت ان میں پیدا ہوتی یہ سارا شنید مشقت کس لئے ایک اچھا کیریئر اچھی آمدنی کا ذریعہ یہ دنیا کی زندگی بہتر طریقے پر گزر جائے بس اور کیا حالانکہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا کیا پتا آج آپ فارغ ہوں اپنی تعلیم سے کل موت آ جائے اب دنیا میں ہوا ہے ایسا ایک صابتہ شیخ محمد حسین وہ ڈی ایس بی تھے منگمری میں جو اب سائیوال کہلاتا ہے ان کے دو بیٹے ہیں دونوں ولایت سے تعلیم حاصل کر کے آئے کراچی میں چند دن ٹھہرے ہاکس بے پر گئے نہانے دے ہوئے وہیں ڈوب گئے گھر پہنچنا نصیب نہیں ہوا تعلیم کہاں سے حاصل کر کے آ رہے ہیں ساتھ سمندر پار سے تعلیم حاصل کتنے سال لگائے ہوگے کتنے پیسے خرچ کی ہوگے کتنی محنت کی ہوگی ایک غیر ملک میں جا کر رہنا اس کی ساری مشقق بردارس بھی ہیں واپس آئے ہیں تو ابھی منگمری نہیں پہنچے کراچی ہی میں صرف سیر کے لیے ٹھہر گئے ہیں اور ہاکس بے پر گئے ہیں اور ٹھوپ گئے ہیں اور ان میں سے ایک ہمارے استاذ ہوتے تھے ڈاکٹر عبیر الدین مرہوم مخفور ان کے داماد تھے یہ کچھ ہوا ہے دنیا کے اندر لیکن اس کے لیے کتنی محنت ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو جہاد جو ہے وہ جہاد کس لیے جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہی اللہ کے لیے جہاد کرو جتنا کہ جہاد کا حق ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ تاکہ رسول تم پر گواہی دیں کہ اللہ تیرا لائے ہوا دین تیرا پہنچایا ہوا دین جو میرے پاس آیا تھا جبرائیل کے ذریعے میں نے انہیں پہنچا دیا تھا اور یہی تم گواہی دے سکو ہے اللہ تیرے نبی کے ذریعے سے جو دین ہمیں ملا تھا ہم نے نوع انسانی تک پہنچا دیا تھا لیکن اگر نہیں پہنچاؤ گے تو مجرم قرار پاؤ گے اللہ کی نگاہ میں خدا نہ خاصفہ خدا نہ خاصفہ بالفرض محال اگر حسور دین نہ پہنچاتے کیوں میں گالیاں سنوں کیوں میں وہ کام کروں جسے مجھے لوگ پاگل کہیں مجنون کہیں شائر کہیں ساہر کہیں قاذب کہیں یہ ہوتا کہ نہیں گھر میں بیٹھ جاتے حضور معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ تو بتائیے کیا معاملہ ہوتا اللہ کے نگاہ میں سب سے بڑے مجرم وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس ہم نے پیغام لے جاتا نوع انسانی کے لیے آپ کا فرض تھا کہ اسے پہنچائے یا ایوہ رسول بلگ ماں مزے لے کبی ربک ویلن تفعل فما بلگتا رسالتا اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اور اگر خدا نہ خاصتا یا بالفرض محال اگر ایسا نہ ہوا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا فَلَنَسَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ الْاِلَيْهُمَ لَنَسَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم محاسبہ کریں گے پوچھ گچھ کریں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور ان کو بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا تم نے پہنچا دیا تھا یا نہیں اہلاب نے پہنچا دیا تھا اب اب تم جواب دو تمہیں دین کا پیغام کو مل گیا تھا جی مل گیا تھا تب کیا کیا اب آؤ یہ ہے جہاد فی سبی اللہ کی دوسری منزل اس کی بھی تین سب لیولز ہیں اس لیے دعوت و تبلیض جو ہے وہ ایک بسیط سے نہیں ہے انسانی معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ہیں ایک ٹاپ موسٹ ہوتا ہے انٹیلیجنسیا انٹیلیجنسیا جسے آپ کہتے ہیں انٹیلیکچول مائنورٹی جسے کہتے ہیں اس کو دعوت جو ہے وہ واس کے انداز میں پہنچا دینے سے وہ کام نہیں بنے گا جب تک کہ دلیل اور برہان کے ساتھ بات دو ریشنلسٹ ہیں وہ عقل سے بات کرنا چاہتے ہیں اور جب قرآن مطالبہ کرتا ہے ہاں تو برہانہ کو من کنتم صادقین تو لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ جو کچھ آپ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں اس کے لیے دلیل لائی ہے دلیل کے ساتھ دین کو پہنچا دینا آسان کام نہیں ہے جب تک کہ خود اس دلیل کا انسان سمجھنے والا نہ بن جائے حکمت جس کو قرآن میں کہا گیا ہے جس سے حکمت عطا ہو گئی اسے تو بہت بڑا خیر اللہ نے عطا کر دیا جب تک خود حکمت حاصل نہیں ہوگی تو حکمت کے ذریعے سے دعوت کیسے دے گا اُدعِ الٰہ سبیلِ ربِّكَ بالحکمہ سب سے پہلا لیول ہی یہ ہے حکمت کے ساتھ دلائی کے ساتھ دلائی کے ساتھ مراہید کے ساتھ البتہ عام لوگوں کے لیے ضرورت نہیں ہوتی اس کی عام لوگوں کے لیے معارضت الحسنہ بڑے اچھے انداز میں خوبصورت انداز میں اور خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کوئی اپنی دھونس جمعنی مقصود نہ ہو یہ خیال نہ ہو کہ میں تو بہت اونچا ہوں یہ گھٹیا ہے میں اسے بعد پہنچا رہا ہوں نہیں نہیں قطن نہیں اس قسم کا کوئی خیال نہ آئے اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں بھائی میں بھی گناہگارات میں ہوں لیکن میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے حتیٰ لیمکان اس پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں تمہارے لیے بھی مجھے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کرو دیکھو سوچو یہ ہے از دل خیزت بر دل ریزت اگر دل سے نکلے گی بعد دل پہ اتر جائے گی اس لیے کہ دماغ میں کوئی خناس نہیں ہے کوئی ڈاروینزم نہیں ہے کوئی مارکسزم نہیں ہے کوئی اور فرائیڈزم نہیں ہے کوئی اگزسٹینشنزم نہیں ہے کوئی لوجیکل پوزیٹیوزم نہیں ہے یہ فلسفوں سے کیونکہ یہ دماغ خالی ہے لہٰذا بیریئر نہیں ہے دل سے بات نکلے گی اور دل میں اتر جائے گی از دل خیزت بر دل بیزت یہ ہے دوسرا اور تیسرا مرحلہ کیا ہے ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لانے پر طلع ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کہ انہیں تنخواہ ملتی ہے عیسائی مشنریز جو یہ سارا کام کرتے پھرتے ہیں یہ آپ کے خیال میں بڑے بے نفس لوگ ہیں بھاری تنخواہیں ملتی ہیں ان مشنز کے جو بجٹس ہوتے ہیں وہ بڑے بڑی حکومتوں سے زیادہ ہوتے ہیں پھوری دنیا کی جو عیسائی حکومتیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں قادیانی مبلیوں جو ہے اس سے تنخواہ ملتی ہے اسے باقاعدہ جو ہے اس کے لیے گریڈز ہیں پھر اس کی تربیت ہوتی ہے اس کو تعلیم بھی جاتی ہے تیار کر کے میدان میں پھیکا جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرو بلاؤ سادیانیت کی طرف اور برزائیت کی طرف بلاؤ عیسائیت کی طرف بلاؤ بہائیت کی طرف یہ ان کا پیشہ ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ دلیل سے بھی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے نہ اس مرد نادہ پر کلام نرم و نازوک اثر کر سکتا کوئی واضح وسیعت نہیں کر سکتا وہ تو ادھار کھائے پیٹے ہیں آپ کو گمراہ کرنے پر اور جان بجھ کر یہودی علماء کے بارے میں قرآن کہتا نا یارفون ہو کما یارفون ابنا ہو اے نبی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں مانا مخالفت میں سب سے زیادہ آگے آگے رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے ضرورت پیش آتی ہے البتہ یہ مناظرہ بھی یہ گھٹیا طریقے پر ہوتا ہے گالم گروش کے ساتھ ہو یا بڑے گھٹیا انداز میں ہو ایک ہے شریفانہ انداز میں ہمیں یہ تو ہے مجادلہ کرو وَجَادِلْهُمْ بِالْلَّتِئِ اَحْسَنُ لیکن جدال ہونا چاہیے خوبصورت انداز کے اندر اس میں کرخت کی نہ ہو ہمارے اس جدال کے اندر بھی ایک دائیانہ رنگ ہونا چاہیے بلکہ وہ نہیں کہ جیسے برگ لڑائے جا رہے ہیں تو اس طریقے سے نہیں بلکہ یہ کہ اس میں شائستگی کو پلہوز رکھا جانا چاہیے یہ تین لیولز ہیں جہاد نمبر دو کے جہاد نمبر ایک کیا تھا خود اپنے آپ کو مسلمان بنانے اور اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے تین جہاد نفس کے خلاف جہاد شیطانِ لعین کے خلاف جہاد اور بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف کشا کش دوسرا جہاد اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے عام کرنے اس کے نظریے کی اشاعت کے لیے یہ جہاد لوگوں کو ہم خیال بنانے کے لیے جہاد وقت بھی لگے گا صلاحیت بھی صرف ہوگی پہلے علم حاصل کرنا ہوگا پہلے صلاحیت حاصل کرنی ہوگی یہ ایک کیریئر بن جائے گا یہ تو باقاعدہ ایک جیسے منجھئے کہ زندگی کا ایک نقشہ بنے گا تب کام ہوگا صوفیاء اکرام نے اپنی پوری پوری زندگی اس کام میں لگائی کی نہیں لگائی اپنے وطن چھوڑ کر آ کر آباد ہو کر بیٹھ گئے ہیں یہاں پر آئے تھے جب شیخ مہین الدین اجمیری رحمت اللہ آ لے تو وہ تو راجکوتوں کی حکومت میں آئے تھے کسی مسلمان کی حکومت میں تو نہیں آئے تھے اور جا کر بیٹھ گیا تھا اللہ کا بندہ ہما وقت اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر جہاد دعوت اللہ کا جہاد اُدْوْعِلَىٰ سَمِعِلِ رَبِّكَا اس کے بھی تین لیول ہو گئے اب آیا تیسرا لیول جو سب سے اونچا لیول ہے اب اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد یہ مسئلہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹریسٹ ہوتے ہیں بادشاہت کا نظام قائم ہے تو بادشاہی خاندان کے مفادات ہیں کی نہیں اگر آپ بادشاہی نظام ختم کرنا چاہیں گے تو ان کے مفادات پر ضد پڑتی ہے کی نہیں وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں گے کہ نظام ختم ہو جائے سعودی حکمران جو ہیں وہ حکومت اپنی چھوڑنے کو آسانی سے تیار ہوں گے وہ پرنسز کی فوج جو ہے وہاں پر زفر موج اور ان کو جو مرعات حاصل ہیں اور جو ان کے پاس دولت کے امبار ہیں وہ کون چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے کوئی نظام جو ہے اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا تو یہ کہ نظام آپ پر حملہ آور ہوگا آپ کو تکلیفیں دے گا آپ کو ستائے گا آپ کو چھٹکیوں میں اڑائے گا آپ کا مزاق اڑائے گا یہ کیا ہیں کچھ نہیں ہیں یہ دس فیصد ہیں دو فیصد ہیں چار فیصد ہیں کوئی سرپھرے ہیں کچھ یہ ہیں کچھ وہ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاگل ہیں دقیانوسی ہیں اگلے وقتوں کی ہیں یہ رود لوگ انہیں کچھ نہ کہو یہ سب کچھ آپ کو سننا پڑے گا تہد و بند کی صداحیتیں صعوبتیں مرداشت کرنی پڑیں گی اگر یہ نہیں کرنا تو پھر آگے گھر میں بیٹھئے یہ کام جو ہے لیکن اس میں پہلا مرحلہ کیا ہے جب تک طاقت کافی نہ ہو جائے کہ آپ اس نظام کے ساتھ ٹکر لے سکیں ظاہر بات ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا جسے کہتے ہیں اکیلہ چنا تو بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا چند آدمی نظام کو نہیں بدل سکتے کھڑے ہوں گے نعرہ لگائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے پھانسی چڑھا دیے جائیں گے بات ختم ہو گئی لہٰذا ایک عرصے تک ان لوگوں کو ایک کام کرنا پڑتا ہے جس کا نام ہے انگریزی میں پیسیو ریزسٹنس اور ہم اردو میں کہیں گے صبر محض جو بارہ برس تک بکے میں جاری رہا وہ کیا حکم تھا حضور کا کہ مسلمانوں چاہے تمہیں کسی طرح ستائیں ماریں تمہارے اوپر کوئی تشدد کریں یہاں تک کہ تمہیں ہلاک کر دیں تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے بارہ سال تک حکم بکے میں کیا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے ہلاک کر دیے گئے کوئی جوابی کارروائی مسلمانوں نہیں گئے حضور بھی وہاں سے گزرتے تھے تو فرماتے تھے اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو برتاش کرو اس ٹورچر کو تمہارے تو جنت کے اندر استقبال کے تیاریاں ہو رہی ہیں حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا خباب کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ساری باتیں معلوم ہیں اچھی طریقے سے لیکن جوابی کارروائی نہیں پیسیب ریزسٹنس اس لیے کہ یہ جو کام کرنا چاہتے ہیں انقلام لانا چاہتے ہیں نظام بدلنا چاہتے ہیں شروع میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں یہ تھوڑے اگر وائلنٹ ہو جائیں گے اگر تشدد پر اتر آئیں گے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے متشددانہ کارروائیوں ہی میں اصل میں میں تقریریں کر چکا ہوں کہ تشدد پر جب آئی ہیں اسلامی تحریکیں تو اسی سے ان کا بیڑا غرق ہوا ہے اصل میں اس میں بڑے صبر کی ضرورت ہے تحمل کی ضرورت ہے انہیں سبق سیکھنا چاہیے محمد رسول اللہ کے بارہ سالہ دور سے جو مکہ کا دور تھا ہاں جب آپ سمجھے کہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اب ہم ان سے ایک مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں تب یہ کہ اس نظام کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے کسی جگہ سے چھیڑا جائے نظام ایک اورگینک ہول ہوتا ہے آپ اس کے کسی ایک طرح جھٹکی لے گئے تو پورا جسم جو ہے درد محسوس کرے گا جیسے کانگریس نے کیا تھا نمک بناو تحریک پرماتما کا سمندر ہے پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہے ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا بنایا ہوا نمک نکالنے جا رہے ہیں تو ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا کہا کیوں نہیں آپ نے تو بریٹش انڈیا کی ٹیکسیشن پالیسی جو ہے اس کو چیلنج کر دیا ایک سائز ڈیوٹی تھی اس پر آپ اگر اس کی خلاف وردی کرنا ہے تو یہ پورے نظام کے خلاف ہوئے ہیں یہ چیلنج ہے تو لاتھیئر پڑی سب کچھ ہوا سر پھٹے برداشت کے یہ ہوتا اقدام چیلنج کرنا جیسے کہ حضور نے کیا مدینے میں آنے کے بعد صرف چھے مہینے تو آپ نے وہاں پر اپنی انٹرنل پوزیشن کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے چھے مہینے لیے مسجد نوی کی تعبیر نمبر ایک مہاجرین اور انسار کے درمیان معاخات ایک مہاجر ایک انساری بھائی بھائی نمبر تین جو یہودی قبیلے تھے ان کو باندھ لینا ایک پیکٹ میں یہ ایک جوائن ڈیفنس پیکٹ تھا جسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اسلامی ریاست کا دستور تھا معاذ اللہ اسلامی ریاست کا دستور بہت بعد میں تیار ہوا ہے یہ تو دین کو قائم کرنے کی جد و جہود کے سلسلے میں ایک درمیانی قدر تھا جو آپ نے اٹھایا اور یہ جوائن ڈیفنس آف مدینہ تھا کہ اگر مکہ والے مدینے پر حملہ کریں تو مسلمان اور یہودی مل کر دفاع کریں اس معنی میں وہ ایک امت دفاع مدینہ کے لیے وہ ایک امت ہے بہرحال ان تین مہینوں تین کام کرنے کے بعد چھے مہینوں میں آپ نے اپنے چھاپا مار دستیں بھیجنے شروع کر دی چھیڑنا شروع کر دیا قریش جس کے نتیجے میں پھر قریش پوری طاقت کے ساتھ ایک ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل جو نکلا ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ گویا کہ سامپ جو ہے وہ بل سے باہر نکلایا اس لیے کہ مکہ مکرمہ تو بلد الحرام ہے نا اس میں تو ویسے بھی جنگ کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے تو سامپ کو نکال کر سر کچلا ہے بدر کے میدان میں سامپ کو نکالا ہے پہلے مکہ سے اور اس کے لیے حضور کا اقدام تھا کہ جو اس کے لیے دردقیقہ سبب بنا ہے ورنہ کیسے نکلتے ہو وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے بلد الحرام کے اندر بہرحال اس کے نتیجے میں جنگیں شروع ہوئی اب یہ تصادم ہوا بالفعل البتہ اس تصادم کی نویت کو سمجھ لیجئے حضور کے دور میں یہ تصادم ہوا ہے دو طرفہ قتال مسلمان بھی قتل کر رہے تھے اور مشرق بھی قتل کر رہے تھے اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید لیے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جو ہے جنگ کر رہے ہیں تو قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی اس اعتبار سے یہ دو طرفہ جنگ تھی آج اس کی ایک اور شکل بھی دنیا کے اندر ہو سکتی ہے اور زیادہ فیزبل ہے یہ طرفہ جنگ اس لیے کہ حضور کے زمانے میں عرب میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی کچھ نہیں تھا وہاں معاملہ کچھ اور تھا پھر مقابلہ کلیر تھا ایک طرف اسلام ایک طرف کفر اب دنیا میں مسلمان حکومتیں حاکم جو ہیں وہ بھی مسلمان تو ہیں نا آخر پرویز مشرف صاحب بھی چاہے سیکنڈرزم کے دعی بن کر آگئے ہیں تو مسلمان حصلی مبارک بھی ہے تو مسلمان شاہ فہد بھی ہے تو مسلمان اس حوالے سے ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان ان حوالوں سے آج جو ہے یک طرفہ جنگ غیر مسلح بغاوت یہ آج کے دور میں زیادہ فیزبل ہے جانے دینے کے لیے تیار ہو جائیں جان لینا نا جو ہے وہ اس کا خیال نکال دے دل سے جبکہ مسلمانوں کے ساتھ وہ قابلہ پیش ہو رہا ہو یہ کام کہ جو گاندی نے سب سے پہلے بیسویں صدی اسویں میں گاندی نے وہ نقشہ دنیا کو دکھایا اس لیے کہ اس نے کہا کہ یہ نون وائلنٹ نون کوپریشن سے بات شروع ہوئی ہم انگلستان کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنے گے بات ختم ایک طرح کی بغاوت تھی پھر نون وائلنٹ سیویل ڈسیویڈینس ہم نمک بنائیں گے اس سے آگے کی ضرورت پیش نہیں آئی اس لیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اسے خود ہی جانا تھا بستر یہاں سے اپنا گول کرنا ہی تھا لہذا اس سے آگے کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن اس سے آگے کا منظر ہمیں نظر آتا ایران میں جو فدائین نے کر کے دکھایا فدائین کا نام ان کا نہیں تھا لیکن ایران کے نظر جو لوگوں نے کام کر کے دکھایا اور وہ یہ کہ انہوں نے غیر مسلح بغاوت کی شاہ کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانیں دے دی تو شاہ کو بھاگنا پڑا ہمارے ہاتھ چاہے وہ الجدائر کا معاملہ چاہے مصر کا ہو مسلمان تحریکیں جو ہے وہ وائلنٹ ہو گئی اور کرش کر دی گئے وہاں وہ نون وائلنٹ تھے ان آرمڈ میدان میں آئے سڑک پر آئے اور محاصرہ کیا اور سسٹم کو جو ہے وہ روکا لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں اپنی جانیں دی کہ پھر بادشاہ کو بھاگنا پڑا یہ ہے یہ جو لیول ہے جہاد کا اس کی ایک شرطیں لازم ہیں وہ یہ ہے کہ اس تیسرے لیول پر آکر پیسیو ریزیسٹنس ایکٹیو ریزیسٹنس اور تصادم تصادم یا مسلح یا غیر مسلح بغاوت غیر مسلح تصادم یک طرفہ تتال یک طرفہ جنگ یک طرفہ اس مرحلے پر لازم ہے کہ ایک جماعت ہو اس کا ایک امیر ہو اور اس سے سموتات کے نظم میں وابستہ ہو انی آمرکم بخمسن اللہو امرنی بهنہ بالجماعت والسمع والطاعت والحجرت والجہاد فی سبیللہ یہ جہاد فی سبیللہ کے لیے جماعت اور سموتات والی جماعت لزن رو بے یہ نازم ہے اب میں اس جہاد کے بارے میں آپ کو میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کر سنائیں تھی اس کے حوالے سے بتا دوں کہ دین میں ان کی اہمیت کیا ہے دیکھئے سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ میں یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے نبین سے کہہ دیئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے ہم نے اسلام قبول کر لی آئے یہ کلیر ڈیمارکیشن کر دی گئی اسلام اور ہے ایمان اور ہے تمہارا اسلام قبول ایمان کا دعویٰ رد اب کس پس مندر میں آیت نمبر پندرہ میں مومن کون ہوتا ہے اس کی ڈیفنیشن دی گئی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر بھی شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے دام میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ یقیناً صرف وہی سچے ہے اپنے دعویٰ ایمان میں کیا مطلب ہوا جہاد نہیں تو ایمان نہیں نوٹی سی بات ہے ایمان اور جہاد لازم و ملزوم اس سے اگلی آیتیں میں نے آپ کو سنائیں سورہ صف اللہ تعالیٰ نے سوال کیا دوسرے رکو کی پہلی آیت ہے یا ایوہ الذین آمنو حل ادلکم على تجارت ان تنجیکم من احسابن علیم اہل ایمان میں تمہاری رہنمائی کروں اس راستے کی طرف اس تجارت کی طرف اس کاروبار کی طرف جو عذابِ علیم دردناک عذاب جہنم کا اسے چھٹکارہ دلا دے چاہتے ہو چھٹکارہ تو ایک کام کرنا پڑے گا کیا ہے وہ تومنونہ باللہ ہے وہ رسولِ ایمان لاو اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے وَتُوْ جَاهِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بِعَوَّالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ زَهَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُلْتُوْ تَعْلَمُونَ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سبجھو اب آپ بتائیے اسلام میں جہاد کی اہمیت کیا ہے جہاد نہیں تو ایمان نہیں ایمان نہیں تو نجات نہیں اور سیدھا سیدھا سورہ اصف کے اندر بیان فرما دیا اگر جہنم سے چھٹکارہ چاہتے ہو تو جہاد فی سبیل اللہ اس کی شرطیں لازم ہیں البتہ جہاد فی سبیل اللہ کے بینے نو منزلیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تین مین سٹوریز اور ہر ایک پر تین سب لیولز جہاد نفس کے خلاف جہاد شیطان اور اس کی فوج کے خلاف جہاد غلط معاشرے کے خلاف نمبر ایک نمبر دو دعوت تبلیغ بالحکمہ دعوت اور تبلیغ بالموعزت الحسنہ اور دعوت اور تبلیغ بالجدال باللتیح احسن پھر نمبر تین اقامت دین دین کو قائم کرنے کی جد و جود اس میں پیسیب ریڈسٹنس صبر محض اقدام اور پھر قتال قتال کا مرحل آیا حضور کی زندگی میں اب وہ قتال دو طرفہ ہو یا یک طرفہ ہو گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی نو منزلیں ہیں نوی منزل پر قتال فی سبیل اللہ آتا ہے آٹھ منزلیں جہاد فی سبیل اللہ کی ہیں جہاد عام ہے دعوت اور تبلیغ بھی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جند و جود بھی جہاد ہے میں اور آپ اپنے نفس کے خلاف جند و جود کریں گے جہاد ہے انتو جاہد نفس کا فی طاعت اللہ اسی لئے کہا کہ افضل الجہاد یہ ہے ایو الجہاد ہے افضلو یا رسول اللہ انتو جاہد نفس کا فی طاعت اللہ البتہ بلند ترین جہاد اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنے کے لئے جہاد ہے جس میں سب سے اونچی چوٹی قتال ہے یہی وجہ ہے سورہ صفی کی آیت نمبر چار ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفْفَنْكَنْهُمْ مُنْيَانُمْ مَرْسُوسُ اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جہاد قتال کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں سفنے باندھ کر گویا کے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اب میں ایک نقطہ اور ارز کر دوں اسلامی ریاست کے قائم ہو جانے کے بعد ایک قتال ہوتا ہے اب اس کی توصیح عرب میں حضور نے انقلاب کی تکمیل کر دی چھے سالہ جنگ چلی وہاں لیکن عرب میں دین قائم ہو گیا اب اس کے بعد ایران شام مصر یہ سب فتح ہوئے ہیں اور فتح کے ذریعے سے وہ دین حق جو ہے اس کا دائرہ وسیع کیا گیا کہ وہاں بھی دین حق قائم ہو جائے یہ بھی قتال فی سبیل اللہ ہے لیکن یہ حکومت کی سطح پر ہوگا یہ کوئی انڈیویڈیولز نہیں کر سکتے یہ کوئی گروپس نہیں کر سکتے اور آج کی دنیا میں اس کا بھی ایک بدل یہ ہو سکتا ہے اس وقت شکل کیا تھی آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا اہل فارس تک دین کا پیغام کیسے پہنچا ہے ممکن ہے نہیں نہ کوئی ٹیلیویژن ہے نہ کوئی ریڈیو ہے نہ اخبارات ہیں نہ کوئی پبلیکیشنز ہیں نہ پرنٹ میڈیا نہ ایکٹرونک میڈیا کوئی ذریعہ ہی نہیں آج دنیا میں وہ کمزوری ختم ہو گئی ہے آج آپ کو معلوم ہے روس میں انقلاب آیا تھا اس لیے کہ وہ نظریہ تھا نظریہ خود پھیل گیا آج کی دنیا گلوبل ویلیڈی بن چکی ہے آپ کا نظریہ پھیل سکتا ہے بغیر قتال کے بھی اور آپ کا نظام قائم ہو سکتا بغیر قتال کے بھی اگر آپ ایک موڈل دکھا دیں دنیا کو یہ دیکھو بہترین نظام آؤ ہمارے ہاں دیکھو دیکھو اس کی مرکتیں کیا ہیں یہاں حریت ہے ہے کے نہیں ہے دیکھ لو آکر یہاں مسابات ہے ہے یا نہیں دیکھ لو آکر یہاں کیا نہیں ہے کوئی یہاں جبر نہیں ہے کوئی نو ڈسکریبینیشن یہاں عدل ہے یہاں مسابات ہے یہاں کفالت عامہ ہے ہر فرد ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو یہاں پر جو ہے دیکھ کیا گیا ہے کہ وہ نیاست کے ذمہ ہیں آ کر موڈل پیش کر دیں دنیا خود بخود قبول کرے گی اس لیے کہ یہ تو برکات ہیں اس کی لیکن یہ کہ اس کے باوجود اگر کہیں اس کی ضرورت پیش آئے تو جیسے کہ صحابہ کرام نے جو فوجیں نکلی ہیں تو ان فوجوں نے کیا کیا تھا تین آلٹرلیٹس پیش کیے تھے وہ شام ہو ایران ہو کوئی ہو جا کر کیا کہا اگر اسلام لے آو ہمارے بھائی ہوگے برابر کے حق دار ہو جاؤ گے ہم یہ نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمانے تم جونئر ہو تو ہمارے حق زیادہ ہیں تمہارے حق نہیں نہیں بالکل برابر کے میرے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہو آو مسجد کے اندر آپ اسلام لاؤ اگر یہ منظور نہیں ہے تو دین حق کا غلبہ قبول کرنا پڑے گا ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تم رہو یہودی رہو عیسائی رہو ہندو رہو سکھ رہو پارسی رہو جو چاہو رہو تمہارے مذہبی حقوق محفوظ رہے گی تمہیں حق حاصل ہوگا اپنی اولاد کو اپنے مذہب کی تلقین اور تعلیم دینے کا بھی حق حاصل ہوگا تمہیں محقوق ہو کہ پرسنل لاؤ میں تمہیں پوری آزادی لیکن دین حق جو ہے اس کے لیے وہ تو ہمیں لازم نافذ کرنا ہی کرنا ہے اس کو تو ہم نے تو اگر تم دین حق کی سپریمیسی قبول کر لو تو تم ہندو رہو پارسی رہو عیسائی رہو جو چاہو رہو اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو آؤ پھر میدان جنگ میں تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی دور خلافت راشتہ میں فوجوں نے یہی تین آلٹرنیٹس پیش کیے آج بھی اس کا امکان ہے اس کو امرض نہیں کر سکتے دور خلافت راشتہ کی کوئی چیز ہو اسے کوئی بھی آج یہ نہیں کہہ سکتا وہ منصور ہو گئی نہیں البتہ اگر اس کا بدل اس کے بغیر جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے آپ کے نظریات پھیل سکتے ہیں آپ اگر فرض کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے پاکستان میں واقعی طرح اسلامی ریاست قائم ہو جائے اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے تھوڑی سی جھلک جو ہے طالبان میں دکھائی تھی افغانستان میں تو پوری دنیا نے کیسی تعریفیں کی ہیں ایک طرف ان کا جو جو پورا جہاد تھا ان کے خلاف وہ پرپرینڈا کر رہے تھے لیکن وہ جو دو لڑکیاں تھی جو ان کی قید میں رہی ان سے پوچھئے ان کی گواہی کیا تھی کیا کسی اور ملک کے اندر یہ قید میں رہتی تو بچ کر آ جاتی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے رکھا جیسے بہنوں کو رکھتے ہیں اور ہم تو دوبارہ وہاں جانا چاہیں گے یہ گواہی دی کیا نہیں دی اور وہاں امن و امان کی کیا جیفیت تھی پورے افغانستان کے اندر اب جو ہے وہ اب وہی یاد کر رہے ہیں اخبارات میں پڑھ لیجئے یاد آ رہے ہیں اب ان کو طالبان کے دن اس لیے کہ اب ہر دلائم جو ہے خطرہ ہے اندیشہ ہے لڑکیوں کے جو انٹریو آ رہے ہیں میں نے ندائے خلافت میں آج ہی صبح مضبون پڑھا ہے جو کہ نوائی وقت سے معقوص ہے وہ لڑکیوں کہہ رہی ہیں کہ اب ہم جو ہے باہر نکلتے ہیں میں ڈڑتے ہیں ہمیں خطرہ ہے ہمیں اندیشہ ہے یہ معامل لیکن طالبان کے وقت یہ ضرور تھا برقہ لے کے نکلو بھئی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ کسی عورت کو کوئی اندیشہ نہیں تھا کوئی خوف نہیں تھا اسی کو دیکھ کر ہمارے فرزند اقبال ڈاکٹر جعبید اقبال نے کہہ دیا تھا اگر دو تین ممالک میں اور یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی میں کہتا ہوں پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اگر پاکستان میں وہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے اس لیے کہ یہ ملک چھوٹا نہیں ہے یہ چودہ کروڑ انسانوں کا ملک ہے یہ تعلیمی آفتہ لوگوں کا ملک ہے یہ لوگ وہ نہیں ہے کہ جو سرے سے جو ہیں جدید علوم سے نواقف لوگوں کا ملک ہو اگر یہاں اسلام آ جائے اور یہاں اس کی برکات پورے طور پر ظاہر ہوں پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی اس حوالے سے یہ ہے باقی جو ایک چھوٹی سی بحث چھیڑ دی ہے ہمارے صدر صاحب نے جہاد اکبر اور جہاد اثر کے حوالے سے تو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا لیکن اس میں میں جو کہ اس کا اپنا علیہ دا ویڈیو بن رہا ہے اور آڈیو بھی بن رہا ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک تو بات غلط ہے اگر حضور نے وہ بات فرمائی بھی ہے اگرچہ محدثین کے نزدیک جو ہے سنت کے اعتبار سے اس کا پایا بلند نہیں ہے مضبوط نہیں ہے لیکن اگر کہا ہے تو آپ نے غزوہ تبوغ سے واپسی پر کہا ہے اور اس کو اس اعتبار سے کہا ہے کہ اب تبوغ سے واپسی کے بعد ہمیں جسے آپ کہتے ہیں کریک ڈاؤن اب منافقین پر کریک ڈاؤن کرنا ہے اس وقت تک منافقین کے خلاف حضور نے کوئی اقدام نہیں کیا بدترین سازشیں انہوں نے کی بدترین سکینڈلز انہوں نے اٹھائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنا پر تعمت لگائی غزوہ اہود میں تین سو کی تعداد میں مسلمانوں سے کٹ کر آگئے این وقت کے اوپر جبکہ سب بندی ہو رہی تھی تاکہ مسلمانوں کا مرال اگدم گر جائے اتنے بڑے بڑے اقدامات پر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی قبائلی معاشرہ تھا گڑمٹ تھے منافقین عوصر خضرج کی تھے اگر کسی عوصی کے خلاف اقدام کیا جاتا تو عوص کا قبیلہ جو ہے وہ اپنی حمایت حمیت کے اندر ابھی وہ حمایت اور حمیت قبائلی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی لہذا حضور نے کوئی اقدام نہیں کیا لیکن اب جبکہ آپ کا وہ جہاد جمعال کفار آخری مرحلہ تھا آپ کا یہ غزوہ تبوگ اب آپ نے در حقیقت عمل کیا اسی لیے سورہ توبہ کے در وہ آیت آئی ہے یا آئیوہ النبی جاہد الگفار اب المنافقین اب ان منافقین پر سختی کی جئے اب وہ نربی نہ کی جئے تو واپس آکے آپ نے کریک ڈاؤن کیا ہے ان کی بنائی ہوئی ایک مسجد کو جلا کر راک کیا ہے اور ان میں سے بہت سے لوگوں کا پردہ چاک کیا ہے کہ تم منافق کو نکل جاؤں ہماری مجلس سے اس سے پہلے یہ کام آپ نے نہیں کیا تھا اس میں چونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی قبائلی عصبیت نہ بڑک اٹھے اس لیے آپ نے اسے جہاد اکبر سے تعبیر کیا کہ انٹرنل سٹائیف کیوں ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے لہٰذا آپ نے کہا کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں یہ اس قول کا اصل محل ہے اگر حضور نے فرمایا ہے اقول قول یہا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات